جنابی سپیکر صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس خصاص مسئلے کے حوالہ سے جمعیت علماء اسلام کو لبکشائی کا موقع دیا جنابی سپیکر صاحب مسئلہ ہے لا قانونیت اور قانون کا اس میں کوئی شک نہیں ہم آہین کے بلا دستی پر یقین رکھتے ہیں قانون کے بلا دستی پر یقین رکھتے ہیں قانون ہاتھ میں لینا اس میں کوئی شک نہیں اسلام بھی اس کا اجازت نہیں دیتا اس میں شک نہیں کی لیکن اس سے پہلے دوسرے لوگوں نے قانون ہاتھ میں نہیں لیا ہے جنابی سپیکر صاحب جو ہمارے قانون کا پاسبان ہے آج آپ بھی ان کو خوب سمجھتے ہیں ہمارے وزیر داخلہ صاحب اس کے ریمارکس آپ کو یاد نہیں کیا انہوں نے یہ بات یہاں کنٹینر پر نہیں کی تھی جلاو گراو یہ وہ الفاظ ہے جو انہوں نے اس زمانے میں ادا کیا تھے آج انہوں نے اس پر عمل کرایا کہ اس کو اقتدار ملا اقتدار کے نشے میں اتنا بندہ بندہ مست ہو جاتا ہے کہ پھر اس کو عاشقان مصطفیٰ کا خون اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اشاق کی خون کو اپنے زمان لیتے ہیں جنابی سپیکر آپ خوب جانتے ہیں کہ یہ مسئلہ انتہائی امت مسلمہ کیلئے ایک جذباتی مسئلہ ہے اس سے پہلے بھی اس طرح ہوا ہے کہ ہمارے جتنے بھی بڑے ہاں موجود ہیں میں سب کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں ہر ایک پر موقع آیا ہے جب بھی ان کو موقع آیا ہے جذبات ان کے برانگیختہ ہو چکے ہیں تو انہوں نے قانون ہاتھ ملیا ہے ان پر کسی نے گولی نہیں چلائے اور ان کو دشتگر نہیں ڈیکلیئر کیے ان کو بینڈ نہیں کیے تھے جنابی سپیکر صاحب معذرت کے ساتھ کہتا ہوں یہاں پولیس کے آفیسروں کو سپائیوں کو جو سزا دی تھی دی چوک پہ اور ان پر لانٹیاں برسائی تھی اور جو جن لوگوں نے یہاں پی ٹی پر حملہ کیا تھا اور یہاں پارلیمنٹ پر جنہوں نے حملہ کیا تھا وہ قوم تھے کیا ان پر کسی نے پھر گولی چلائی تھی اور ان کو دشتگردش ڈیکلیئر کیے تھے اس طرح ہوتا ہوتا ہے اور پھر آپ بھی اور ہم سب اس میں شک نہیں شریک ہیں کہ ہم مسلمان ہیں ایمان کا تقاضہ ہے رسول اللہ صاحب خود فرماتے ہیں یہ قرآن کا فرمان ہے اور ہمارے آئین اور قانون کا حصہ ہے دو سو پنجنوے سی اور بی یہ تمام دفاعات آپ خود پڑھیں جو رسول اللہ کی تفہین کرے وہ مستحی کے سزا موت کا جناب اسپیکر ہمارا قانون اور آئین یہ ہے بائی شوٹ مقدمات وہ درج ہے ریجسٹ ہے جن لوگوں نے رسول اللہ کی تفہین کی ہے اس مملکت خود آداد پاکستان میں پندرہ سو افیار درج ہے اور اب بھی وہ لوگ دندناتے پر رہے ہیں حکومت وقت کا کیا ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری نباتے نہیں تو پھر عشاق مصطفیٰ کیا ان کے جذبات وہ نہیں پڑھچے گی وہ تو میدان عمل میں نہیں نکلے گی آپ بھی مجبور ہو جائیں گے آپ بھی مسلمان ہے میں بھی مسلمان ہو آپ لوگوں نے ہمیں پھیر صاحب سامنے کیا ہم تو ان کا ذاتی طور پر احترام کرتے ہیں ایک شریف گرانے سے ان کا تعلق ہے وہ عدمی جس نے قتل کیا ہے قاتل ہے اور وزیر داخلہ ہے ان کو سامنا کرنا چاہیے اس ایوان کا اس ایوان کے سامنے وہ آجائے وہ بکورہ نہ بنے اور یہاں مستقل بکورہ ہو جائے پھر ایوان کو نہ جائے اور اس لیے بات کے پھر ایوان کو نہ جائے جناب سپیکر جو ایوان کا سامنہ نہیں کر سکتے اور جو ایوان کا سامنہ نہیں کر سکتے آج وہ پگوڑا بن کے پگوڑا اور باقے باقے آپ نے خود دیکھا باقے صاحب کا ذمہ داری تھا یا اس کا ذمہ داری تھا یہ اس کی ذمہ داری میں آتا تھا وہ یہاں آپ کا سامنہ بھی نہیں کر سکتے ہمارا سامنہ بھی نہیں کر سکتے آج ہم تحریک لبے کے کارکنوں پر جو ظلم ہوا ہے جو جبر ہوا ہے جو تشدد ہوا ہے ہم ان مظلموں کے ساتھ ہیں اور پورے پاکستان قوام عاشقان مصطفیٰ کے ساتھ ہیں ہم جان دے سکتے ہیں لیکن رسول اللہ کے عشق پر سعودہ بازی نہیں کرتے جناب سپیکر حکومت واضح کر دے اس بات کو کہ وہ فرانس کے ساتھ ہے یا عاشقان مصطفیٰ کے ساتھ ہے علی واتخان صاحب پلیز اس کے بعد آپ اس کے بعد مرتضی صاحب اس کے بعد علی واتخان کے بعد آپ کر لیں گے علی واتخان جی ابھی کرتے ہیں جی علی واتخان پلیز علی واتخان پلیز